نمسکار بہت سب آگتے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف ایران کے راشپتی نے ایک بار فردھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کی حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ وٹن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو ایسی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کھوشش مجھو اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا ید کی تیاری میں جھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آیوجت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آیوجت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اس ریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے ایران کو ڈر تھا کی رئیسی پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے اس ریل کو ایک بار پھر وحید ہم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بھگت نہ ہوگا اگر پوچک کریم تن روزی از ناہیے رجیم سیگینیسی به خواہش وطن ما صورت بگیرت و به منافع جمہوری ایسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شریک و ساہنگی بہن ہاں پہت ایران و اسرائیل میں فلال باتوں میں یود ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یود کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روز سے سمرتن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں اسرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے ایسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو ایسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہی ہیں وعده صادق اقدامی محدود بود نه اقدامی فراگیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت نیدیدند حامیان رجیم سحیمیستی چیزی از رجیم سحیمیستی باقی نمیماند پچھلے سال ازرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور ازرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس میں ازرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بیٹین نے ازرائیل کی مدد کی لیکن جب ازرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کا کوئی بھی سجاب دے اپری فیصلہ ازرائیل ہی لے گا ازرائیل کی سینہ پہلے سے یودھ کے موڈ میں ہے ازرائیل الگ الگ موڈوں پر یودھ لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیونان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں ازرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن ازرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے ازرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا ازرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر دیپینس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں جھٹی ہے اتنا ہی نہیں سرکشہ دینے کے لیے ازرائیل کے ایرو 3 ایر دیفینس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے ازرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات ازرائیل اپنے اور اپنے ناغنیوں کی سرکشہ سنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں ازرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کا ایر دیفینس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی ازرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سوک سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹھوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے ازرائیل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد ازرائیل کے مطردیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری ازرائیل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کے ودیش منتریوں سے ازرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے ازرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اٹلی کے رکشہ منتری سے ملاقات کی ہے ازرائیل کے اندر بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران اور ازرائیل کے راشت پتی ساکھ حگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون نے اصاب کر دیا ہے کہ ازرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ازرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رن نیتی بن چکی ہے کہ یکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کے اوقفی دیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل اویو میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ یوت کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدھانی سینہ دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دیوست تہران کی کھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیرک کے اندر اپنا سینہ دیوست منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روح اللہ خامنی کے مقبرے پر سینہ دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دیوست میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر جسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے ید پوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا ید پوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑ بندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جورڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس ید سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑ بندن اسرائیل کے گڑ بندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کا سرکشہ کوج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی ہزبولہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مصائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مصائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مصائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے گازہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک تیتیس ہزار آٹھ سو نینیانوے فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور چیتر ہزار چھے سو چونسٹھ فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی ستنہ اپریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتی قیدی موجود ہیں ان میں سے پانسو اکسٹھ کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے گازہ پٹی میں سات اکتوبر سے پندرہ مارچ کے بیج تین سو ننچاس ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی چار سو آٹھ وستاپت لوگوں کی موت ہوئی موسیقی